ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ کتنا دردناک عذاب ہے اور کتنی مشکلات ہیں کراچی بالوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ دیکھیں آپ یہ گاڑی کا یہ کیا حال یہ لوگوں نے باندھی رہی اس گاڑی کو یہ پولیس کی گاڑی ہے اور لوگوں نے باندھا ہوا اس کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے برے حالات کراچی کے تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے اللہ سے کہ یہ عذاب جو ہے اللہ اس عذاب کو ہٹائے اور کراچی کے جو سکتے حال ہے اس کو بہتر کرے استغفار کرنے چاہیے جیتنا ہو سکے اور صحبہ استعداد ہیں تو وہ کراچی والوں کی کراچی والوں کے ساتھ تعامل کریں جتنا ہو سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے حالات کس طرح پانی کا سہلاف کتنی تیزی سے کتنا پانی ہے اور یہ بہت زیادہ پانی ہے یہ باشوں کا پانی ہے ہروں میں پانی جا چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرک جا رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ گاڑی ہے لگے نہ لگے نہ لگے نہ لگے نہ ترولا گاڑی ہے یہ گاڑی ترولا گاڑی ہے یہ گاڑی ترولا گاڑی ہے بہت ہی حالات خراب ہیں کراچی میں میرا مامو بھی وہاں ہی ہوتے ہیں دعا کریں کہ کراچی کا حالات بدل جائیں جس طرح پہلے تھے ویسے ہی ہو جائیں اس تغفار کرنا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ مساجد کا رکھ کرنا چاہیے اور اللہ سے گھڑا کر روک کر اس عذاب کو ہٹانے کے لیے دعا کرنی شایئے ہمیں اور آگے آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھائیں گے کہ وہاں پہ مگر مچھوں نے مگر مچھوں نے حملہ دیا لوگوں پر اور ایک آدمی بھی وہ بھی فوت ہو گیا تو آپ نے دیکھیں گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہ میرے ایک دوست کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے وہ منظور بھائی ہیں وہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی دور جا کے گاڑی کھڑے کر کے آئے ہیں اور پھر گھر میں آئے ہیں بڑے مشکل سے گھر میں پہنچے ہیں تو میرا یہ کراچی والوں سے کہنا ہے کہ گھر میں رہیں سیو رہیں جتنا ہو سکے اگر آپ باہر نکلنا آپ نے تو اپنا ادھر دیکھ کے نکلیں کہ کس طریقے سے آپ نے نکلنا ہے اب نکلنے کا وقت ہے یا نہیں کیونکہ گھروں میں بھی پانی جا چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے حالات بہت بڑے ہیں وہاں پر پانی کا بہت سلاب اور تیز سلاب ہے بہت تیز ہے مسلسل میں کوئی موسمیات تم یہ بھی بتایا کہ ابھی مسلسل باعشیں ہونی ہیں تو جتنا ہو سکے میرے بھائیو آپ بھی استغفار کریں نوافل پڑھیں اللہ سے بھی پڑا کر مانگیں کہ یا اللہ جو یہ عذاب کی صورت میں تُنہیں بارش بھیجی ہے اسے محفوظ فرما یہ منظور بھائی کراچی میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنی گاڑی کہیں پہ کسی پٹرول پمپے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں پٹرول پمپے کھڑی کر کہایا ہوں اور اس ویڈیو کتنا سا شیئر کریں کہ تاکہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ کراچی والوں کی مدد کر سکے مالی حالات سے بھی یہ انفرمیشن کے طور پر یہ ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں کراچی سے تو یہ دیکھ لیں اللہ کا عذاب ہے اللہ کی رحمت تو نہیں چاہیے یہ بارش مگر یہ عذاب یہ طور پر ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیز سلاب ہے پانی کا بہران ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مغرمہ اچھا ہے اس نے لوگوں پر حملہ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھائی فوت بھی ہو چکا ہے اور جو پانی میں جانت رہتے ہیں وہ ملکل کراچی گلیوں میں آ چکے ہیں تو بس ہمیں اللہ سے گعا ماننے سے یہ کہ اللہ کراچی والوں پر رحم فرمائے اور استغفار کرنا چاہیے اور اس کو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ مالی لو